سائرس مستری کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ کے بعد سے ایک چیز جس پر سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے وہ ہے سیٹ بیلٹ کیونکہ جانچ میں یہ سامنے آیا ہے کہ اگر سائرس مستری نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوتی تو شاید ان کی جان بچ جاتی تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو سیٹ بیلٹ کی کہانی سنائی جائے کہ آخر کیسے سیٹ بیلٹ بنی کس نے اسے ایجاد کیا کیسے اس سیٹ بیلٹ کا استعمال کاروں میں ہونا شروع ہوا اور آخر کیوں بھارت میں لوگ سیٹ بیلٹ کا کم استعمال کرتے ہیں اور اس کے کیا ریپرکرشنز ہیں تو آج میں بھوپیندر سونی انکٹ پر سناوں گا آپ کو قصہ سیٹ بیلٹ کا سیٹ بیلٹ کا اتحاس جاننے سے پہلے آپ کو کار کا اتحاس بھی جان لینا چاہیے 1779 میں فرانس کے انونٹر نیکولاس جوسیف کگنوٹ نے دنیا کی پہلی ایسی کار بنائی جو ہیومن ٹرانسپورٹیشن کے کام آ سکتی تھی پھر 1826 میں انگلیش انجینئر سیمول براؤن نے پہلا انڈسٹریلی اپلائیڈ انٹرنل کمبسچن انجن ٹیسٹ کیا حالانکہ جو آج کی کاریں ہم دیکھتے ہیں ان کا دور شروع ہوا 1886 میں جب جرمن آوشکار کارل بینز نے اپنے بینز پیٹنٹ موٹر ویگن کا پیٹنٹ کر آیا تھا لیکن پہلی سیٹ بیلٹ بنی آدھنیک کار کے آوشکار سے 86 سال پہلے یعنی 1800 میں UK کے انبینٹر سر جیورج کائلے اپنا گلائیڈر پلین اڑاتے تھے یہ ایک ایسا پلین تھا جو ہوای جہاز کی طرح تھا لیکن اس میں انجین نہیں ہوتا تھا وہ ہوا کے سہارے اڑتا تھا لیکن اس وقت اس میں ایسا کوئی سیفٹی فیچر نہیں تھا جس سے پلین اڑانے والے کو گرنے سے روکا جا سکے تو سر جیورج کائلے کو آئیڈی آیا اور انہوں نے ایک سیٹ بیلٹ کا اجاز کر دیا یہ کچھ ویسی ہی سیٹ بیلٹ تھی جیسی آج بھی ہوای جہاز میں پہنی جاتی ہے لیکن یہ بیلٹ کاروں کے لحاظ سے صحیح نہیں تھی کاروں کے لیے پہلا سیٹ بیلٹ تیار کرنے کا شریع جاتا ہے امریکی انبینٹر سر ایڈورج جے کلیگھون کو 10 فروری 1885 کو کلیگھون نے سیٹ بیلٹ کا پیٹنٹ کروایا اور ان کے دوارا ڈیزائن کی گئی سیٹ بیلٹ کو نیویورک کی ٹیکسیوں میں استعمال کیا جانے لگا جس کے بعد دھیرے دھیرے کاروں میں سیٹ بیلٹ کا چلن بڑھ گیا حالانکہ کلیگھون کی سیٹ بیلٹ بھی سیفٹی کے لحاظ سے کوئی بہت اچھی نہیں تھی پھر سال 1946 میں ڈاکٹر سی ہنٹر شیلڈر نے ریٹریکٹیبل سیٹ بیلٹ تیار کی وہ شیلڈر ہی تھے جنہیں ائر بیگ اور ریسسٹ سٹیرنگ ویل جیسے سرکشہ مانکوں کو ڈیزائن کرنے کے لیے جانا جاتا ہے حالانکہ جو سیٹ بیلٹ آپ اور ہم آج لگاتے ہیں اسے ڈیزائن کیا والوو کمپنی کے ساتھ کام کرنے والے سویڈش انوینٹر نائلز بولن نے نائلز نے وی ٹائپ 3 پوائنٹ سیٹ بیلٹ کا عوشکار کیا یہ سیٹ بیلٹ کتنی کارگردی اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب 2002 میں ان کی موت ہوئی تب تک ان کی سیٹ بیلٹ 10 لاکھ سے زیادہ جانے بچا چکی تھی 1969 میں جب یہ سیٹ بیلٹ بنی تھی تب فورڈ اور نیش جیسی کمپنیاں اپنی گاڑیوں میں سیٹ بیلٹ کا آپشن دیتی تھی لیکن ان میں سیٹ بیلٹ کے لیے الگ سے چارج کیا جاتا تھا جس کے چلتے لوگ بینہ سیٹ بیلٹ کی گاڑی خریدنا پریفر کرتے تھے حالانکہ والوو نے جب نائلز کی سیٹ بیلٹ کا استعمال کرنا شروع کیا تو اس کے لیے کوئی چارج نہیں رکھا گیا اور اسے ایک سیفٹی فیچر کی طرح کار میں جوڑا گیا حالانکہ سویڈش کار کمپنی ساب نے والوو سے بھی پہلے ایسا کرنا شروع کر دیا تھا یعنی بھارت میں عام جنتہ تک کاریں پہنچنے سے تیس سال پہلے ہی گاڑیوں میں سیٹ بیلٹ آنی شروع ہو گئی تھی لیکن کیا کارن ہے کہ بھارت میں آگے کی سیٹ پر بیٹھے لوگ سیٹ بیلٹ کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن پیچھے بیٹھے لوگ نہیں کرتے اس کے پیچھے کی سب سے اہم بجا ہے اسے لے کر لوگوں کی لیک آف نولیج جبکہ سیٹ بیلٹ ایکسیڈنٹ کے دوران اسی پرسنٹ سیفٹی مہیا کرواتی ہے اب پچھلی سیٹ بیلٹ کو لے کر لوگوں کی لیک آف نولیج کتنی ہے اس بات سے ہی پتا چل جاتی ہے کہ منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائیوے کے یوٹیوب چینل پر پچھلی سیٹ بیلٹ کو لے کر ایک ویڈیو چھے سال پہلے ڈالا گیا تھا جس پر صرف چار ہزار کے قریب ویوز ہیں دوسرا بھارت میں زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ موٹر ویکل ایکٹ کے تحت پچھلی سیٹ پر بھی سیٹ بیلٹ پہننا منڈیٹری ہے حالانکہ ٹریفٹ پولیس اس بات کی اور زیادہ دھیان نہیں دیتی کیونکہ پچھلی سیٹ پر بیلٹ نہ پہننے پر چالان کم ہی ہوتے ہیں پچھلی سیٹ پر سیٹ بیلٹ نہ پہننے کا تیسرا اور سب سے اہم کارن ہے سیفٹی کو لے کر لوگوں کا رویہ کیونکہ زیادہ تر بھارتیے سوچتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں ہونے والا سو ڈیو جس چل یہی کارن ہے کہ سال 2019 میں آئی لائی فاؤنڈیشن اور نیسان کی سٹڈی کے مطابق صرف 7% لوگ بھارت میں ایسے ہیں جو ریئر سیٹ پر بیٹھ کر سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں باقی بھارت میں کچھ دھرندر ایسے بھی ہیں جو آگے کی سیٹ پر بیٹھ کر بھی سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے اب لگے ہاتھ سیٹ بیلٹ نہ لگانے کے ریپرکرشنز بھی جان لیجئے 2020 کے روڈ ڈ ہائیوے منسٹری کی روڈ ایکسیڈنٹ ریپورٹ کے مطابق 2020 میں 17,800 لوگوں کی کار ایکسیڈنٹ پر موت ہوئی جس میں سے 15,100 مرنے والے لوگ ایسے تھے جنہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں لگا رکھیتی امریکہ کے نیشنل ہائیوے ٹریفک سیفٹی ایڈمنیسٹریشن کے مطابق 47% لوگ جو کار ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں انہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوتی اس سنستہ کے مطابق روز 15,000 زندگیاں سیٹ بیلٹ پہننے کی وجہ سے بچ رہی ہیں تو کل ملا کر بات اتنی ہے کہ جب بھی آپ کار میں بیٹھیں تو پلیز 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 کوئی آگے بیٹھا ہو یا پیچھے اسے سیٹ بیلٹ پہننے کیلئے ضرور کہیں اور ایسا چالان سے بچنے کیلئے نہیں بلکہ جان سے بچنے کیلئے کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور جانکاری سے بھریں ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کیلئے سبسکرائب کریں ہمارا چینل انکر موسیقی